بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بکار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک پائک رپیرنگ یوٹیوب چینل دوستو ہونڈا سیڈی سیونٹی دوہزار تئیس مارڈل لانچ ہوئے ویسے تو کافی زیادہ دن ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک یوٹیوب پہ دوہزار تئیس مارڈل کی ٹیوننگ کی ویڈیو کسی نے بھی اپلوڈ نہیں کی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہونڈا سیڈی سیونٹی دوہزار تئیس مارڈل کی فرس ٹیوننگ کس طرح سے کی جاتی ہے فرس ٹیوننگ کے دوران کون کون سے پارٹس کو کھولنا ضروری ہے کون کون سے وہ پارٹس ہیں جن کی اڈجیسمنٹ کی جاتی ہے کون کون سے وہ پارٹس ہیں جن کی صفائی کی جاتی ہے ساری کی ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گی ٹیوننگ اس طرح سے ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ خود بھی اپنی بائیک کی گھر بیٹھے ٹیوننگ کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیوننگ نہ کرنا چاہیں اٹلیس آپ کو اتنا تو پتہ ہوگا کہ بائیک کی ٹیوننگ کس طرح سے کروائی جاتی ہے جس بھی مکینک سے آپ ٹیوننگ کروائیں گے جب وہ کام کر رہا ہوگا آپ کی بائیک کا آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ جو کام کر رہا ہے صحیح طریقے سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا نیو بائیک کی فرس ٹیوننگ ایک ہزار کلومیٹر کے بعد کروا لینے چاہیے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سپروکٹ کٹ پہ بہت زیادہ ڈسٹ لگی ہوئی ہے میکنٹ سائیڈ گوہ ریئر سپروکٹ پہ بھی کافی زیادہ ڈسٹ ہے یہ جو ڈسٹ ہے یہ چین سپروکٹ کو بہت ہی جلدی ڈیمج کر دیتی ہے اس کی صفائی ہونا ضروری ہے اس کے بعد فرس ٹیوننگ کے دوران سیکنڈ ٹیوننگ ہو یا تھر ٹیوننگ ہو تو کاربوریٹر آپ نے مکمل طور پر نہیں کھولنا جسٹ آپ نے اسی طرح کھول کے سائیڈ پہ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ائر فلٹر کو بہر نکال لینا ہے ویسے تو دو ہزار تیس مادل کا ائر فلٹر اسمبلی کا جو مٹیریل ہے وہ ٹوٹلی تبدیل کر دیا گیا ہے اب جتنی بھی سردی ہوگی یہ مٹیریل ہارڈ نہیں ہوگا اس کو فٹ کرنا بھی آسان ہے پہلے سے اور نکالنا بھی آسان ہے اس کے بعد ریئر ویل بھی آپ نے مکمل طور پر ڈیس اسمبل کر لینا ہے ریئر ویل کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو لیدرز کی صفائی ہو جائے گی دوسرا ڈرم کی اندر سے صفائی ہو جائے گی تیسرے نمبر پہ ایکسل جب ہم بہر نکال رہے ہیں اس ایکسل کے اوپر کافی زیادہ رسٹ لگا ہوا ہے اس کو بھی ہم نے صاف کر کے لوبریکیٹ کر کے فٹ کرنا ہے اور ساتھ میں ریئر سپروکٹ کے اوپر جو ڈسٹ لگی ہوئی تھی وہ بھی صاف ہو جائے گی اس سے چین سپروکٹ کٹ کی لائف بڑھ جاتی ہے اس کے بعد آپ نے فلٹر کو مکمل طور پر ڈیس اسمبل کر لینا ہے کوشش کریں کہ جب بھی آپ ٹیوننگ کروائیں اپنی بائیک کا ائر فلٹر ضرور ریپلیس کرائیں اگر آپ کی بائیک تھی ہاتھ میں چلتی ہے تو ادر وائز آپ ائر فلٹر کو ائر پریشر لگا کر اچھی طرح صاف کر کر فٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ٹیوننگ کے دوران آپ کو ائر فلٹر ریپلیس نہ کروانا پڑے تو جس طرح سے ہم نے ائر فلٹر کو فٹ کرنا ہے آپ بھی سیم وہی طریقہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہر ٹیوننگ کے دوران اپنی بائیک کا ائر فلٹر ریپلیس نہیں کروانا پڑے گا ائر فلٹر اسمبلی فٹ کرنے سے پہلے آپ نے چیسی کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے اندر بھی آپ نے اس جگہ پہ آئل لگانا ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ بائیک چلا رہے ہوتے ہیں ائر جب فلٹر سے صاف ہو کے جاری ہوتی ہے تو سب سے پہلے بوتل کے اندر اس جگہ پہ آتی ہے تو یہاں پر ڈسٹ جم جائے گی فلٹر جلدی خراب نہیں ہوگا آپ کی بائیک کو جلدی ٹیوننگ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اس کے بعد ائر فلٹر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اریجنل استعمال کر رہے ہیں آپ بھی کوشش کریں کہ اریجنل ائر فلٹر کا ہی استعمال کریں اس کے بعد فلٹر اسمبلی کو فٹ کرنا انتہائی آسان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیم اسی طریقے سے آپ نے فلٹر اسمبلی کو فٹ کرنا ہے اس کے بعد بہر سے بھی آپ نے ہلکا سا لوبریکیٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے چیسی کے اندر فٹ کر دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ فلٹر بوتل جب آپ فلٹر اسمبلی کو چیسی کے اندر فٹ کر رہے ہوں گے تو وہ ڈیمیج نہیں ہوگی بہ آسانی فٹ ہو جائے گی جب کبھی بھی آپ فلٹر اسمبلی کو چیسی کے اندر فٹ کریں تو فلٹر اسمبلی ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے اگر ڈیمیج ہو جائے تو الفی کے ساتھ آپ اس کو فورن سے مرمت کر دیں ادروائز ڈسٹ اندر جائے گی کاربوریٹر کے اس کے بعد زیڈ پائپ کو آپ نے بریدیر ٹینک کے ساتھ لگا کر بعد میں کاربوریٹر کو آپ نے اسی طریقے سے فٹ کر دینا ہے واش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کاربوریٹر ہڈی بھی آپ نے لگا دینا ہے اس کے دونوں بورڈز کو بھی لگا کر آپ نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دینا ہے اس کے بعد باری آ جاتی ہے فرنڈ سپروکٹ والی جگہ کو اچھے طریقے سے پیٹرول کے ساتھ واش کرنے گی اور پھر آپ نے میکنٹ سائیڈ گور کو بھی پیٹرول کے ساتھ اچھی طرح واش کر لینا ہے جتنی بھی ڈسٹ اس کے اندر لگی ہو وہ ساری کی ساری آپ نے واش کر دینی ہے اس کے بعد فرنٹ سپروکٹ کو آپ نے لبریکیٹ کر دینا ہے ریر سپروکٹ کو بھی صاف کر کر ہی فٹ کرنا ہے جس کے لیدر جو ہیں لیدر کے اوپر کافی زیادہ کاربن ہے اس کاربن کو بھی آپ نے اچھی طرح صاف کرنا ہے ڈرم کے اندر بھی آپ نے ایمری پپر کی مدد سے اچھی طرح صفائی کرنی ہے اور ویل کو فٹ کر دینا ہے ویل کھولنے کا مقصد یہی ہے کہ لیدر اور چین سپروکٹ کی اچھی طرح صفائی ہو جائے اور اس کے بعد چین کی صحیح طریقے سے ارجیسمنٹ ہو جائے ابھی بار یہ آ جاتی ہے ٹیپٹس کی ارجیسمنٹ کرنے کی میکنٹ کو آپ نے ٹاپ پزیشن پر لے کے آنا ہے سب سے پہلے میکنٹ کے اوپر جو ٹی کا نشان ہے انجن کیس کے نشان کے برابر ہونا چاہیے اس کے بعد 0.10 ایم ایم کی فلر گیج کی مدد سے آپ نے ٹیپٹس کی ارجیسمنٹ کرنی ہے ویسے تو نیو بائک کی ٹیپٹس کی ارجیسمنٹ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اگر جو ضرورت ہو تو آپ 0.10 ایم ایم کی فلر گیج کی مدد سے ٹیپٹس کی ارجیسمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد چین کی ارجیسمنٹ آپ نے کرنی ہے چین کو آپ نے لوبریکیٹ کرنا ہے اسی نوے گیر آئل کی مدد سے اگر وہ آویلیبل نہ ہو تو آپ انجن آئل جو انجن کے اندر آئل یوز ہوتا ہے یوز آئل نہیں بلکہ آپ نے نیو آئل لگانا ہے چین کے اوپر اس کے بعد بیٹری کا پانی چیک کر لینا ہے اسٹ چیک کر لینا ہے بیٹری کو چارج کر کے بیٹری کو واپس سے فٹ کر دینا ہے بیٹری کے جو کنیکشن ہیں وہ اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے اگر کنیکشن لوز ہوگا تو سپارکنگ ہو سکتی ہے دوسرے نمبر پہ ٹیپنگ کی ضرورت ہو تو آپ نے ٹیپنگ بھی ضرور کرنی ہے کسی بھی کنیکشن پہ سائیڈ کور کو صاف کرنے کے بعد آپ نے سائیڈ کور کو لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے نٹ بورٹس کو ٹیسٹ کرنا ہے جتنے بھی نٹ بورٹس لوز ہوں ان کو اچھے طریقے سے آپ نے ٹیٹ کر دینا ہے نیو بائکز ہو تو آپ نے نئے اوزاروں کا ہی استعمال کرنا ہے نیو ٹولز کا ہی استعمال کرنا ہے چین کور لگا کر چین کور کے دس نمبر کے دونوں بورٹس ٹیٹ کر دینا ہے باقی کے آپ نے چیک کر لینا ہے پلگ ابھی تک ہم نے اس بائک کا صاف نہیں کیا پلگ کھول کے کنڈیشن چیک کرنی ہے اگر فیول ایوریج دیسٹر ہو تو ارجیسٹمنٹ کرنی ہے ادر وائز نہیں اس بائک کی جو فیول ایوریج ہے فیل وقت بلکل ٹھیک ہے پلگ کی کنڈیشن سے اندازہ ہو جاتا ہے پلگ اگر جو بلیک ہو تو ایوریج دیسٹر ہوگی پلگ اگر وائٹ یا برون ہو تو ایوریج بلکل ٹھیک ہوتی ہے نیو بائک کی جب بھی فرسٹ تیوننگ کروائی جائے تو نیو بائک کے جتنے بھی نٹ بورٹس ہوتے ہیں سارے آپ نے صحیح طریقے سے چیک کر لینے ہیں آیا کوئی نٹ بورٹس لوز تو نہیں ہے کیونکہ نیو بائک کچھ ٹائم چلنے کے بعد آپ کو نیو بائک جیسی فیلنگ آنا بند ہو جاتی ہے اس کا ریزن یہی ہے کہ نیو بائک کے جو نٹ بورٹس ہوتے ہیں وہ لوز ہو جاتے ہیں جب دوبارہ سے نٹ بورٹس کو ٹائٹ کیا جاتا ہے پھر آپ کو نیو بائک والی فیلنگ آ جاتی ہے اگر آپ نے انجن آئل چینج کرنا ہے تو گیج کے اوپر اس طرح ڈسٹ لگی ہو تو پہلے آپ نے ڈسٹ کو اچھی طرح صاف کرنا ہے پھر ہی آپ نے گیج کو کھولنا ہے اور انجن آئل تبدیل کرنا ہے ادروائز ڈسٹ انجن کے اندر بھی جا سکتی ہے اس کے بعد فرنٹ مڈی گارڈ کے مونو گرامز کے ہینڈل لاک کے سیف گارڈ کے جتنے بھی نٹ بورٹس انجن کے نٹ بورٹس سب کو آپ نے ایک بار ضرور چیک کر لینا ہے جو لوز نظر آئے ان کو آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے سپریٹ پین آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسل لیدر پلیٹس والے بورٹ کی سپریٹ پین بھی آپ نے ضرور لگا لینی ہے اس کے بعد تھراؤٹل کو آپ نے لبریکیٹ کرنا ہے کیبل کو بھی اندر سے نیو آئل کی ملز سے لبریکیٹ کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو کیبل کے اندر زنگ نہیں لے گا تھراؤٹل بالکل رما رہے گا نرم رہے گا اگر آپ تھراؤٹل کے اندر لبریکیشن نہیں کرتے وارٹر سرویس کرواتے وقت پانی اندر چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے اندر رسٹ لگ جاتا ہے اور تھراؤٹل کافی زیادہ ایکسلیٹر بھاری ہو جاتا ہے آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کی بائیک کافی زیادہ بھاری چل رہی ہے اگر بائیک دھیات میں چلتی ہو تو آپ نے سیٹ کھول کے نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ڈسٹ ہے اس کو بھی صاف کر لینا ہے اس بائیک کے مڈی گارڈز کے جو بولٹس ہیں وہ بالکل لوز ہیں ان کو بھی ہم نے اچھی طرح سے ٹائٹ کر لینا ہے مڈی گارڈز کے بولٹس کو اچھی طرح ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے سیٹ کو واپس کس دینا ہے لیکن صفائی آپ نے اچھے طریقے سے کر لینی ہے اس کے بعد لیورز کی فری پلے کی بات کی جائے نیو بائیک کے اندر فری پلے اگر آپ اوپر والے بولٹس کو ٹائٹ کر دیں گے تو ختم ہو جاتی ہے اگر جو بولٹ ٹائٹ کرنے کے بعد بھی ختم نہ ہو تو ہمارے پاس سلورز کی واشل ہوتی ہیں ان کو ہم لیور کی پلے کے حساب سے پریس کر کے لیور کے نیچے رکھ دیتے ہیں جس سے پلے ختم ہو جاتی ہے اور کلچ بہت ہی مزے سے کام کرتا ہے پھر باری آ جاتی ہے ویل کی بیلسنگ اور سپوکس کو ٹائٹ کرنے کی سپوکس آپ نے ایک بار ضرور چیک کر لینی ہے چھے نمبر کی چابی کی منز سے آپ سپوکس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں لیکن بے تکہ ٹائٹ کرنے سے ویل کی جو لائنمنٹ ہے وہ ٹوٹلی ڈسٹرب ہو جائے گی ٹیڑا ہو جائے گا ویل بہت زیادہ آپ نے اس حساب سے ویل کی سپوکس کو ٹائٹ کرنا ہے کہ ویل کی جو لائنمنٹ ہے وہ خراب نہ ہو اگر آپ کو ویل کی لائنمنٹ خراب ہونے کا ڈر ہے بعد میں آپ سیدھا نہیں کرنا جانتے تو پھر آپ ویل کی سپوکس نہ ٹائٹ کریں اگر جو ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ایک اور ویڈیو ہے جس میں ہم نے ویل کی لائنمنٹ کا طریقہ کار بتایا ہے وہ آپ ضرور ویزر کر لیں اس بائک میں جتنی بھی کیبلز ہیں یعنی کہ کلچ کیبل اور بریک کیبل ان کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے لبریکیٹ کرنا ہے نیو آئل کے ساتھ تاکہ کلچ کی ورکنگ اور بریک کی ورکنگ پہلے سے بہتر ہو جائے اور دیر پا چلے نیکس ٹیوننگ تک کلچ میں کوئی پرابلم نہ ہو اور بریک میں کوئی پرابلم نہ ہو آپ نے کلچ ورم کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بائک کی وارٹر سرویس کروانے کا کسٹمر کا مائن ہو تو ٹیوننگ کروانے سے پہلے ہی وارٹر سرویس کروانا ضروری ہے اگر آپ ٹیوننگ کروانے کے بعد وارٹر سرویس کروائیں گے تو پھر بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں کیبلز جیسے کہ ابھی لبریکیشن کی ہے بعد میں پھر آپ کو لبریکیشن کرنی پڑے گی چین کو دوبارہ سے لبریکیٹ کرنا پڑے گا یعنی بائک کی ٹوٹلی لبریکیشن آپ کو دوبارہ سے کرنی پڑ سکتی ہے اس طرح سے ہم پوری بائک کی ٹیوننگ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو دوست ہمارے پاس تشریف لانا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم آ سکتے ہیں گوگل کروم پر آپ سرچ کریں گے کہ پاک بائک رپیرنگ سنٹر شاپ اڈریس تو ہماری شاپ کی لوکیشن مل جائے گی بائک مکمل طور پر کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے ٹیسٹنگ کرنی ہے ٹیسٹنگ کرنے کے بعد کسٹمر کے ہینڈ آور کر دینی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے